ہر اس میں آتا ہے اور ان کا نام نوح کیوں پڑا اس کے تعلق سے ایک قول یہ آتا ہے کہ آپ بہت کسرت سے رویا کرتے تھے اللہ کے سامنے استغفار کیا کرتے تھے اس طرح سے بہتر خوال ملتے ہیں اللہ فر بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے لیکن ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ بہت کسرت سے رونے کی بنیاد پر ان کو نوح کہا گیا تو آئیے ہم چلتے ہیں نوح علیہ السلام کے واقعے کو شیخ ان پر کون سے کتاب ہوتی تھی کیونکہ یہ رسول تھے رسول تو جس پر کتاب لکھی جاتی ہے لیکن نوح علیہ السلام تو رسول تھے لیکن ان پر کونسی کتاب اُتری اس کی تفسیرات نہیں کتاب کونسی آی dentist کی تفسیرات نہیں کیونکہ کتاب آنا بھی رسول کے علامت ہے تجدید کرنا شریعت میں بھی رسول کے علامت ہے اسی طرح نئے احکامات لانا یہ بھی رسول کے علامت ہے جیسا ایسا علیہ السلام توریت سے آگے کا جو نسخہ مطلب رد کرنے نہیں آئے تھے توریت کو وہ تصدیق کرنے آئے تھے اور کچھ چیزوں کو جو پہلے یہودیوں پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے حرام تھی اس کو حلال کرنے آئے تھے مطلب رد کرنے آئے تھے